اسلام علیکم یہ بالک کی کیا اپنے اسلام میں بالک کی ڈیفینیشن کیا ہے کب بچہ بالک ہوتا ہے اور دوسرا یتیم کسو کہیں گے ماں مر گئے باپ مر گئے یا وہ کب یتیم اس کا کب ختم ہو جاتا ہے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ انسان جو ہے بالک کب ہوتا ہے اور انسان کب تک یتیم ہوتا ہے بہت سی بار ہوتا ہے کہ شادی کا کار آتا ہے کار آئے بات لوگ بولتے ہیں یہ بچہ یتیم ہیں یہ بچی یتیم ہیں سوال تھا بچہ یتیم ہیں اور شادی ہو رہی ہے تو یتیمی کب تک کہ تو زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نے کسی کے والدین مر جاتے ہیں تو کیا کوئی انسان پچاس سال میں اس کے والدین انتقال کر گئے تو کیا پچاس سال بعد وہ یتیم ہو تو یتیمی کب تک ہوتی ہے تو کارڈ پہ آتا ہے یتیم بچی کی شادی ہے تو جب یتیم بچی کی شادی ہے مطلب اب یتیم نہیں ہو شادی کی عمر کو آگئی نا تو یتیمی کب تک ہوتی ہے ایک اچھا سوال ہے تو یاد رکھئے یتیمی کی تعلق سے جو بات آتی ہو یہ ہے کہ ایک انسان بالک ہونے سے پہلے تک یتیم ہوتا ہے صرف اور یتیمی صرف باپ کے مرنے سے آتی ہے ماں کے مرنے سے بچہ انسان یتیم نہیں ہوتا ہے یتیم انسان بالک ہونے تک بالک ہونے کے پہلے تک ہوتا ہے اور یتیمی باپ سے آتی ہے ماں کے مرنے سے آدمی یتیم نہیں ہوتا یاد رکھے ٹھیک ہے اور انسان بالک کب ہوتا ہے بالک کب ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے جو بات آتی وہ یہ ہے جو بلکل جس کو کہیں گے اگدم جس سے بلکل آسانی بہ آسانی ہر انسان سمجھ سکتا ہے ایک لڑکی کو حیز آنے سے وہ بالی ہو جاتی ہے اور ایک لڑکی کو احتلام ہونے سے وہ بالی ہو جاتا ہے یا گجل ماں نے کہا زیر ناف بال آنے سے جو ہے لڑکا اور لڑکی جو ہے بالی ہو جاتے ہیں اب اس میں کچھ کہتے ہیں دونوں میں جو پہلے ہو جائے زیر ناف بال آ جائے تو بھی جو ہے وہ بالی ہو گیا یا اس کو حیز آ جائے تو بالی ہو گئی یا احتلام ہو جائے تو بالی ہو گئی جاتے ہیں یتیم بچے کی شادی ہو ہی نہیں سکتی بالی ہو کہ مطلب یتیم نہیں رہی یتیم بچے کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ بالی ہے بلکہ تو نکاح ہو رہا ہے تو یتیم کہاں سے رہا ہو نکاح تو ہو سکتا لیکن ہم پاس جنرل شادیاں ویدائی کی بالی نہیں ہوتی نا کہ شادی پہلے ویدائی کی بعد میں ساتھی ہو جاتی تو ظاہر سی بات ہے یتیم نہیں تو اچھا سوال تھا یتیمی باپ کے مرنے سے آتی ہے یتیم انسان بالی ہونے پہلے تک رہتا ہے اور بالی ہونے کے تعلق سے علماء نے جو دیا وہ یہ ہے کہ لڑکی ہو تو حیز آ جائے لڑکہ ہو تو احتلال یا زیر ناف ان کو بال آ جائے شرمگاہ کی اطراف تو بہرحال پھر وہ بالی ہو جاتے ہیں اور ظاہر سے بالی ہونے سے ان کی یتیمی پھر ختم ہو جاتی ہے کسی نیکس